نمسکار سواغت ہے آپ سبھی کا پنجاب کے اس لیے میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ جبران جرار خانہ یہ نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی دس بڑی خبروں پر ڈلی کی تیس ہزاری کورٹ کے باہر بیتش انیوار کو پولیس اور وکیلوں کے بیچ ہوئی ہنسک جھڑپ کے ماملے میں آج نیا موڑ لی لیا ہے بیتش تین دنوں سے جہاں دیش بھر میں وکیل اس گھٹنا کا ویروت کر رہے تھے وہیں آج ڈلی پولیس مکھیالے کے باہر پولیس کرمی پردشن کر رہے ہیں ڈلی پولیس کے جوان اس سمیہ کالی پٹی باندھ کر مکھیالے کے باہر جھٹے ہوئے ہیں اور اپنے لیے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی وردی کے پیچھے ایک انسان ہے ہمارا بھی پریوار ہے ہماری پیڑا کیوں کوئی نہیں سمجھتا پولیس والوں کا سوال ہے کہ مانویزی کار ہمارے لیے نہیں ہے کیا ہمیں کوئی بھی مارتا پیٹتا ہے اور ہم شانت رہیں ہمیں انصاف چاہیے اور اگر پولیس کمیشنر ہماری بات نہیں سنتے تو ہم گرہ منترالے تک جائیں گے وہاں تک شانتی پور مارچ کریں گے یوپی پاور کارپوریشن کے پی ایف گھوٹالے میں ای ڈبلیو نے بڑی کاریوائی کی ہے ای ڈبلیو نے پورو ایم ڈی ای پی مشرا کو منگلوار کو گرفتار کر لیا ہے سوموار دیر رات سے ہی گونتی نگر اور علی گنج کے علاوہ اور دفتر پر یوپی پولیس کی وشیش ٹیم آیوڈیا پرساد مشرا پر نظر بنائے ہوئے تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ای پی مشرا کو سوموار دیر رات ہی حراست میں لے لیا گیا تھا اور پوشتاش کی جا رہی تھی فیلحال اگیات ستھان پر ای پی مشرا سے افسر پوشتاش کر رہے ہیں گرفتار ای پی مشرا کو آج کسی بھی وقت کوٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس گھوٹالے میں اب تک یہ تیسری گرفتاری ہے اور طلب ہے کہ ای ڈبلیو بائیس سو ارسٹھ کروڑ روپے کے پی ایو گھوٹالے کی جاچ میں جھٹی ہوئی ہے یوپی سرکار نے معاملے کی سی بی آئی جاچ کی سفارش کی ہے ای پی مشرا یوپی پی سی ایل کے پورو ایم ڈی رہے چکے ہیں یہ پورو مکہ مندری اور سماجوادی پارٹی ادیش اکھلیشی آدف کے قریبی مانے جاتے ہیں ای پی مشرا اکھلیشی آدف پر کتاب بھی لکھ چکے ہیں تیلنگانہ کے رنگا ریڈی زلے میں سوموار کو ایک محلہ ادھکاری کی ہتیا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے تیلنگانہ میں راجسو ویبھاگ کی ایک محلہ ادھکاری کو اس کے کاریالے میں ایک ویکتی نے زندہ جلا دیا کتاب طور پر وہ ویکتی اپنی بھومی ریکارڈ میں تروٹیوں کو درست نہ کیے جانے کو لے کر ادھکاری سے ناراض تھا پولیس نے کہا کہ عبداللہ پوریٹ تحصیل کی تحصیلدار ویجیہ ریڈی اپنے آفیس میں تھی اسی سمیں حملہ ور وہاں پہنچا اور اس نے ان کے اوپر پیٹرول چھڑا کر آگ لگا دی محلہ ادھکاری کی گھٹنا ستالپری موت ہو گئی اور تحصیلدار بچائنے کی کوشش میں دو کرمچاری بھی گھائل ہو گئے ان میں سے ایک کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے پولیس نے کہا کہ حملہ ور کی پہچان سوریش مدیراجو کے روپ میں ہوئی ہے اور اس گھٹنا میں وہ بھی جھلس گیا ہے اور کاریالے کے باہر بھاگ گیا ہے جھلسے شخص کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے گھٹنا کی جانکاری کے بعد رچ کونڈا کے پولیس ایوکت مہیش بھاگوٹ اور ورشت ادھکاری بھی موقع پر پہنچے جس کے بعد اس معاملے کی جانچ شروع کی گئی آپ نے ایک سر لوگ کو ہیلمٹ پہن کر موٹر سائیکل سکوٹر چلاتے تو دیکھا ہوگا لیکن اتر پردیش کے باندھا میں بیجلی ویبھاگ کے کرمچاری دفتر کے اندر ہیلمٹ پہن کر بیٹھنے کو مجبور ہے دراصل پیلی کوٹھی پاور ہاؤس کے جرجت بھون کے گرنے کے خطرے کو دیکھتے ہوئے کرمچاری یہاں ہیلمٹ پہن کر کام کر رہے ہیں وہ لگتار موت کے سائے میں رہ کر نوکری کرنے کے لیے مجبور ہے ان کی مانے تو ویبھاگ کے ادھکارے اس آفس میں آتے ہیں نیرکشن کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی اس جرجت سرکاری دفتر کا جیرود دار کرنے کے لیے وشیش روپ سے نہیں سوچ رہا ہے روزانہ پیلی کوٹھی پاور ہاؤس میں سیکڑو اور بھوکتہ آتے ہیں کچھ لوگ جرجت آفس کا حصہ ٹوٹنے سے کئی بار چوٹل بھی ہو چکے ہیں باوجود اس کے ویبھاگ کے ادھکاری بھون کے جیرود دار کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں یہاں کے کرمچاری جان ہتھیلی پر رکھ کر نوکری کرتے ہیں ان کے دوارہ جرجر کاریال بھون کی شکایت اپنے آلہ دکاریوں اور ظلہ دکاریوں سے کی گئی لیکن سمسیہ جس کی تز بنی ہوئی ہے در کے سائے میں کام کرنے کے لیے مجبور ودید کرمچاری خود کو بچانے کے لیے ہیلمٹ لگا کر دفتر کے اندر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہ کبھی کوئی بھی سیلنگ ان کے اوپر گر سکتی ہے جس سے کرمچاری گمبھی روپ سے گھائل ہو سکتے ہیں یا کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے کچھ اپو بھوکتہ پہلے ہی گھائل ہو چکے ہیں پنجاب کے مکہ مندری کیپٹن امرندر سنگھ نے سوموار کو دورایا کی پرالی جلانے کی پرتھا سے کسانوں کو دور کرنے کے لیے کیندر کو انہیں آرثک سہیتہ دینی چاہیے مکہ مندری نے دھان کے اوشیش کو جلانے کی سمسیہ کے پرتی اوداسین روئیہ اپنانے کے لیے کیندر پر نشانہ بھی سادھا دھان کے ڈھوٹ کو جلائے جانے کی سمسیہ کے سمدھان کے بارے میں پوچھے جانے پر امرندر سنگھ نے کہا کہ گیندر پر کیندر کے پالے میں ہے اور اس سمسیہ کا سمدھان انہی کو کوئی ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے مکہ مندری نے پرالی جلانے کی پرتھا پر دھیرے دھیرے روک لگانے کے لیے کسانوں کو آرثک سہیتہ دینے کی ضرورت کی ریکھانکت بھی کیا انہوں نے زور دے کر کہا کہ پنجاب کے پچھتر فیصدی کسانوں کے پاس دو اکر سے کم زمین ہے اور پرالی کا ویگیانک طریقے سے پرابندھن ان کے لیے وہوارک نہیں ہے اس سے پہلے ستمبر میں امرندر نے پردھان منتری نریندر موڈی کو پتر لکھ کر پرالی جلانے سے روکنے کے لیے کسانوں کے پرتی کوئنٹل دھان کے لیے سو روپے کا معافظہ دینے کی مانگ کی تھی بھارت جنتر پارٹی کی ورش نیتہ اور پور ویدیش منتری سوشمہ سوراج کے نیدھن کے تین مہینے سے بھی زیادہ بیٹھ چکا ہے ان کے پرشن سک ان کے پتی سو راج کوشل کے ٹویٹر پر ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ کو سوشمہ کے راجنیتک جیون شادی ادھیاتمک وچار سہت کئی چیزیں جاننے کی اتسکتہ رہتی ہے وہیں کوشل بھی پرشن سکو کو نراشت نہیں کرتے ہیں اسی بیچ کوشل نے ٹویٹر پر سوشمہ کی سیجری کو لے کر ایک اہم جانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ ایمز کے ڈاکٹر سوشمہ کے گردہ پرتیبسٹ پڑ یعنی کیڈنی ٹرانسپلانٹ کی سیجری کو بھارت میں کرنے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن وہ ناہیں مانی اور ودیش جانے سے منع کر دیا سوشمہ سو راج کے پتی سو راج نے پہلے ٹویٹ میں لکھا کہ ایمز کے ڈاکٹر ان کی کیڈنی ٹرانسپلانٹ سرجری کو بھارت میں کرنے کے لئے تیار نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ راشتر گورپ کا ماملہ ہے اور ودیش جانے کو منع کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ سرجری کے لیے ایک تاریخ تیہ کی اور ڈاکٹر مکٹ منج سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف سٹومنٹ پکڑیے کرشنا میری سرجری کریں گے دوسرے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایک دن بعد وہ کرسی پر آرام سے مسکرا رہی تھی انہوں نے کہا کہ یدی میں ویدیش جاتی تو لوگ کو ہمارے ڈاکٹرز اور اسپتالوں سے وشواس اٹھ جاتا انہوں نے اپنی سرجری کو ایک چھوٹے سے آپریشن کے طور پر لیا انہوں نے پورا شرے ایمز کے ڈاکٹر کو دیا جو دنیا میں بے ترین ڈاکٹرز ہیں جلوائیو پریورتن پر لگام لگانے کے لیے اوچھت پریاست نہیں کیے تو دو ہزار پچاس تک دنیا بھر میں تیس کروڑ لوگ سمندر کے اندر بہ جائیں گے بھارت چین جاپان اور بانگلہ دیش جلوائیو پریورتن کے بڑھتے سمندر ستر کے کارن سب سے آسو رکشت ہے آسیان سامیلن میں شامل ہونے بینککوک پہنچے سنیوکت راش پرمک انٹونیو گھٹریز نے سوموار کو ایک ریپورٹ کے حوالے سے یہ جانکاری دی ہے گھٹریز نے کہا کہ جلوائیو پریورتن آج دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے اس کے کارنڈ مہا ساگروں کا بڑھتہ استر گمبھیر چنتہ کا بھی وشے ہے جنرل نیچر کمیونیکیشن کے پرکاشت انجیو کلائیمیٹ سینٹرل کی حالیہ ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہا ساگروں کا استر انمان سے ادھک تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر سب ہی دیش سمیں رہتے جلوائیو پریورتن کو تھامنے کے لیے ضروری قدم اٹھانے میں دیری کریں گے تو اس کا پرینام بہت بھیانک ہوگا انہوں نے کہا کہ یہی حال رہا تو پوری دنیا میں دوہزار پچاس تک تیس کروڑ لوگ سمندر میں بہہ جائیں گے اس سے سب سے ادھک خطرہ دکشن ایشیای دیشوں کے لیے ہے جس میں بھارت سمیت جاپان بانگا دیش سب سے زیادہ آسرکشت ہے وہیں تھائیلینڈ کی دس فیصدی آبادی کے لیے یہ خطرہ بھی بنا ہوا ہے بھارتی جنتر پارٹی کے پشن بنگال کے ادھکش دلیپ گھوش نے ایک بار پھر گوماس کھانے والوں پر حملہ بولا ہے بنگال ادھکش نے کہا کہ گائے کے ساتھ جو جیسا کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی برطاف کیا جائے گا جو بدھی جیوی سڑکوں پر گوماس کھا رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کتے کا ماس بھی کھائے وردمان میں ایجید ایک کارکرم میں بولتے ہوئے گھوش نے کہا کہ کچھ بدھی جیوی سڑکوں پر گوماس کھاتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کتے کا بھی ماس کھائے اس میں ان کا سواست ٹھیک رہے گا وہ بھی جانور کھانا چاہے کھا سکتے ہیں لیکن سڑکوں پر کیوں اگر کھانا ہی ہے تو وہ اپنے گھروں میں کھائیں بنگال ادھکش نے کہا کہ گائے ہماری ماں ہے ہم اس کا دودھ پی کر زندہ رہتے ہیں تو اس طرح اگر کوئی بھی میری ماں کے ساتھ برا ویہوار کرے گا تو میں ان کے ساتھ ویسا ہی ویہوار کروں گا جیسا ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے انہوں نے آگے کہا کہ بھارت کی پروتر بھومی پر گائے کو مارنا اور اس کے ماس کو کھانا ایک اپراد ہے آندر پردیش کی وائی ایس جگن مہون ریڈی سرکار نے اے پی جی عبدالکلام پرتیمہ پروسکار کا نام بدل کر وائی ایس آر ویدیہ پروسکار کر دیا ہے 2019 سے راج سرکار اسی نام سے پروسکار وطرت کرے گی اس پروسکار کو گیارہ نومبر کو راشتری شکشہ دیواز کے موقع پر دیا جاتا ہے مہدے پردیش کے ریوہ زلے کے سانسد جنادن مشرا کے کسانوں کے قرض وصولی کو لے کر دیے گئے بیان پر ویواد کھڑا ہو گیا ہے دراصل مشرا نے اپنے بیان میں کہا کہ یدی کانگریس یا پولیس کا کوئی وقتی کسانوں سے وصولی کرنے آئے گا تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دیں گے اور گلہ دبا کر مار دیں گے آپ کو بتا دیں کہ مشرا نے یہ بیان سووار کو ان کی پارٹی کے اور سے کلسان آخرش آندولن کے دوران دیا 63 ورشیہ مشرا نے کہا کہ بھاچپا کارکرتہ مضبوطی کے ساتھ پردیش کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں بتا دیں کہ جنادن مشرا پہلے بھی ایسے ویوادت بیان دے چکے ہیں ریوہ سیٹ سے وہ دو بار چناف جیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سال 2014 اور 2019 میں ٹکٹ دیا تھا جنادن مشرا کو مشرا نے ریوہ کے کارکرم میں کہا کہ کملنا سرکار پردیش میں ویبھاجن اور وناش کی راجنیتی کر رہی ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑے خبروں کے لئے جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ پنجاب کی اسری میں تھنے والد موسیقا موسیقا